بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے تحریک انصاف کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی جے یو آئی فیک استربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پہنچنے پر حافظ حمدللہ نے مہمانوں کا استقبال کیا اصد کیسر کی قیادت میں آنے والے وفد میں آمیڈوگر، بریسٹر سیف، امیر نیازی اور فضل احمد شامل ہیں ملاقات میں کیا تیہ پایا احتجاجی حقمت عملی کے حوالے سے حکومت سازی کے حوالے سے ڈیپٹی بیورو چیف اسلامباد ایجاز احمد ہمارے صد موجود ہیں جی ایجاز صاحب جی ایجاز صاحب جی ایسد قیسر کی سربراہی میں پانچ اکنی وفد مولانا فضل الرحمان کی رہائشگاہ پہنچا ہے نام آپ نے بتا دیئے اس میں ایک تبدیلی ہوئی جو وفد کے نام پہلے کنویئے کیے گئے تھے بریسٹر گوہر کو آنا تھا ایسد قیسر کے حمرات تاکہ مداقرات کا اسٹیچر بڑھتا لیکن ہماری اطلاع یہ ہے جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کم پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا جب اجلاس ہو تو بریسٹر گوہر نے اس میں باز اترازات اٹھائے ان کا یہ کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو آج مجھے بات کیا اس میں انہوں نے جی ایو آئی کے ساتھ مداقرات کا نہیں کہا ہے لیکن اسٹ قیسر کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں انہوں نے پیپس پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ مداقرات سے روکا ہے اسی پر کافی طویل بحث ہوئی اور کئی گھنٹوں کی بحث و تمیز کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے بقول آمیڈ ڈوگر انڈورس کیا کہ مولانا فضل عیمان کے ساتھ مداقرات کرنے چاہیے جس کے بعد وہ مداقرات کے لیے پہنچے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے تقریباً ان مداقرات کو جاری ہے بریسٹر گوہر مداقراتی ٹیم کے ہمراہ نہیں آئے آمیڈ ڈوگر اور بریسٹر رمیہر نیازی سے ہم نے پوچھا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے مداقرات کے لیے کس نکتے پر وہ بات کریں گے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مولانا فضل عیمان سے ووٹ مانگنے آئے ہیں جبکہ بعض درائی یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس موڈ میں بھی ہے کہ اگر مولانا فضل عیمان ان کے امیدوار ہو جائے اور وہ سائی دیبل ووٹ توڑنے میں کامیاب ہو جائے تو مولانا فضل عیمان کو صدارتی امیدوار بھی بنایا جا سکتا لیکن یہ کس حتمی طور پر اس پر کیا بات ہوگی وہ ابھی تک کچھ نہیں بتایا جا سکتا مولانا فضل عیمان کا یہ کہنا تھا کہ آج پی ٹی آئی آ رہی ہے ہم ان کی بات سنیں گے اور پھر مستقبل کا فیصلہ اس کے بعد کیا جائے گا لیکن یہ بڑا بریک تھو ہو گیا ہے ابھی بڑا بریک تھو ہے مزید فیصلے ہونے ہیں بہت شکریہ آجاز صاحب آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے